بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایچ ایف سی میں جو پاکستان کے اندر ان کے جو کارندے تھے کوئی فائنائنس ڈیل کرتا تھا تو کوئی ان کا ایڈمنسٹریٹر تھا کوئی ان کے ڈبا بروکر تھے اب بوجھ سی چیزیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو ان کے پیسے واپس ملے کیونکہ حلال کی کمائی بہت مشکلوں سے ہوتی ہے اور جو یہ کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے تو حرام ہی کمانا ہوتا ہے انہوں نے آپ کو چونہ لگانا ہوتا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ایک وہ دوسرا آج ویلڈیس کے اوپر دوارہ میں بات کروں گا کل میں نے کمنٹ سیکشن میں میری ٹیم بتا رہی تھی جی کہ ملک نوید کے حوالے سے یہ کہا گیا جی کہ ملک نوید دبائی میں شادی بھی گیا تھا اب یہ بہتی مزائکہ خیز بات ہے کہ ملک نوید صاحب جن کو سیاست میں بھی آنے کا بہت چھوک ہے اور ان کا ایک ٹولہ ہے جو چاچا خامخا جن کو کہتے ہیں یعنی کہ راجہ ریاض صاحب المعروف چاچا خامخا کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں ایک میں ان پر بات کروں گا کیونکہ انہوں نے اس ریبٹل میں ایک ویڈیو بنائی اور مجھے مخاطب کیا تو اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ راجہ ریاض صاحب آپ کو یہ شاید معلوم ہو کیونکہ پاکستانی عوام کی عداش بہت کمزور ہوتی ہے اور ہمارا کام تو آپ کو اصلیت بتانا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے آخری پروگرام کیا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں راجہ ریاض صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرضہ ہے کہ جب آپ نے بھی مجھے سفارش کی تھی آپ نے کہا تھا کہ آپ خدارہ یہ سب جو ڈش معاملہ ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی لب کو شائع نہ کریں اس کے بعد آپ نے مجھے کالز بھی کی آپ نے مجھے دمکیاں بھی دیں انڈریکٹلی آپ کے لوگ بھی آئے پھر آپ نے ایک میرے بہت تھی پیارے بڑے بھائی محسین ہے میرے ان سے آپ نے مجھے سفارش کروائی اور اس کے بعد کچھ اور اداروں کی جانب سے میں کہا گیا جی کہ یہ معاملہ ابھی ہم اس کو پروب مزید کر رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے ریفرنس بھی تیار کر لیا گیا ہے تو آپ اس کے اوپر لبکشائی نہ کریں میں اس وجہ سے چپ ہو گیا تھا لیکن اس میں ابھی جو گریفتاری ہیں ہوں نہیں ان میں آپ کا نام بھی ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں تو بات پہلے میں کروں گا راجہ ریاض صاحب سے راجہ ریاض صاحب کو چچا خام خا کیوں کہتے ہیں یہ آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں معلوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ جب کسی بھی چیز میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے دوسرے بندے کو گندہ کرتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی شخص اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو غلط مشفرے دیتے ہیں اور اس کو اس نہج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بندہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ باہر کا رہتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ راجہ ریاض صاحب کچھ عرصہ قبل غائب ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھی میرے گھر میں بیماری آ گیا ہے میرے بینوئی کو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا وہ سب تھا جھوٹ فراد میں آپ کو بتاؤں گا کہ راجہ ریاض صاحب لہور کے کس گیسٹ ہاؤس میں گرفتار ہوئے تھے اور یہ کتنے دن جیل میں رہ کے آئے پھر ان کا رازی نامہ ہوا کیونکہ ماضی میں یہ بہت بڑے سکیمر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب میں فی آرز کی کاپییں دکھاؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس مقدمے میں یہ گرفتار ہوئے تھے گیسٹ ہاؤس میں یہ کیا کرنے گئے تھے اور اگر اس کے اوپر میں نے راجہ ریاض صاحب کو فون کر کے کہا بھی تو پہلے تو انہوں نے میری باتیں سنی پھر جب میں نے کہا جی آپ گرفتار ہوئے تھے انہوں نے کہا جی میرے گیسٹ رہا گیا تو میں بعد میں آپ سے بات کروں گا راجہ ریاض صاحب اب آہستہ آہستہ گیم شروع ہو چکی ہے اور اس گیم میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جیسے جو لٹے رہے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے بیانات دلواتے ہیں ان سے اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں تو بہت محصوم ہوں لیکن راجہ ریاض صاحب کل کا جو پروگرام ہوگا وہ سپیشلی صرف آپ کے اوپر ہوگا اس میں میں آپ کی وہ ایف ای آر سامنے رکھوں گا اس میں جو شینل کمپنی میں آپ جب جیل گئے تھے وہ معاملہ سامنے رکھوں گا کہ شینل کمپنی سے آپ کو نکالا کیوں گیا تھا آپ پر الیگیشنز کیا تھے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو ایک فائرنگ والا ڈراما کھیلا تھا وہ کیا تھا بہت سی باتیں ہیں کیونکہ آپ نے آپ ڈریکٹلی مجھے کہہ دیا لیکن آپ کہتے ہیں آپ اب قسمیں اٹھا رہے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو جھوٹا فرادی نسرباز ہوتا ہے وہ ممیشہ قسمیں اٹھا لیتا ہے آپ کے یہ حوالے سے آپ ویلڈس آپ نے جوائن کیوئی ہے یہ وائس نوٹ آپ ملائزہ کیجئے یہ آپ کا وہی دست راست ہے جو خود ایک انشورنس کمپنی میں ہے اور وہاں پہ بھی لوگوں کو انشورنس کرانے کے بہانے ان کو کمپنیز کی طرف ڈائی وائلڈ کرے کہ آپ ان کمپنیوں میں انیویسمنٹ کریں وہ جس انشورنس کمپنی میں آپ با خوبی جانتے ہیں اگر کہیں گے تو میں ثبوت بھی مہیا کر دوں گا اور اس انشورنس کمپنی کے کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جو راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے ویلڈس کمپنی کے جو وائس نوٹ ہیں آپ وہ وائس نوٹ ملائزہ کیجئے اور راجہ ریاض سردار آیاز مامون ملک نوید یہ سارا ٹولہ ڈاکٹر ازگر یہ ایک ٹولہ ہے اس ٹولے کا صرف کام یہ ہے کہ عوام کو لوٹنا عوام جو مرضی کرے کسی طریقے سے ہم ان کا خون نچوڑیں ویلڈس کے حوالے سے یہ وائس نوٹ سنیں کیونکہ ویلڈس جو ویب سائیڈ ہے جو بھی ایپ ہے ان کی جو کچھ بھی ہے وہ ٹوٹلی فراد ہے یہ نصربازوں کا ٹولہ اس کمپنی میں اس ویب سائیڈ میں اکٹھا ہو گیا اور آپ سے لوٹ مار کرے گا ویلڈس کا جو وائس نوٹ ہے راجہ ریاض کے حوالے سے وہ یہ ملائزہ کیجئے اسلام علیکم میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری وائس کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ اگنور کریں مجھے پتہ ہے اس بات کا ایک اچھا سائن ہے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ آپ کو جڑنے کا موقع مل رہا ہے اللہ طرح دے رہا ہے آپ جڑ جائیں اور اسی طریقے سے آپ کی نیچے پوری کے پوری ٹیم ہے آپ ٹیم لیڈر ہیں آپ کی نیچے ٹیم ہے تو آپ اپنے ٹیم کو بھی اسی طرح کہیں کہ وہ آپ لوگ کے آئیٹی سے وہ سائنہ پہنچیں آپ لوگ کے لنک سے وہ سائنہ پہنچیں ٹھیک ہے نا تو کچھ آپ رائٹ پہ جڑ لے لوگوں کو جس کو سمجھ بات نہیں آ رہی میں اس کو ایک ویڈیو بھیج دوں گا آپ اس کو فالو کر لیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے جنہوں نے سائن اپ کر لیا ہے تو وہ کم سے کم پچاس ڈالر سے اور اسی طرح چاہیں تو ہنڈرڈ ڈالر سے بھی آپ ایکٹیویشن دے سکتے ہیں تو باقی رہی بات کہ اس کے کیا پیدا ہوگا کیا نقصان ہوگا جو کچھ بھی ہوگا میں تو ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ راجر ریاض صاحب میرے لیڈر ہیں ٹھیک ہے نا وہ میرے رہنما ہیں وہ مجھے جہاں پہ لے کے جا رہے ہیں میرے ایک حالت ہے وہ مجھے ٹھیک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس لیے پرشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ پھرحال اپنے ایڈیز لگائیں سائن اپ کریں اپنے ٹیم کی ایڈیز لگائیں ان کو بھی آپ ایکٹیویشن کروائیں باقی انشاءاللہ جہاں پہ جا رہے ہیں بہتر جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ پاک کرم کرے گا اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بی فار یو ہے اور بی فار یو انشاءاللہ رہے گی اس کے بارے میں پرشان نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسے سسرے کے کڑی ہو تھوڑی بات کو زیادہ سمجھئے گا ناظرین یہ وہ وائس نوٹ ہیں اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو بول رہا ہے جو لبکشائی کر رہا ہے وائس نوٹ پہ اس کے علاوہ راجہ ریاض کا ایک پرسنل وائس نوٹ بھی مجھے محصول ہو چکا ہے وہ میں کل کے پروگرام میں اب چلاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو لٹیرا ہے اس نے اپنے ساتھ ملک نوید کو بھی ملایا ہوئے ملک نوید میں نے جسنا کل آپ سے دعویٰ کیا تھا یہ کم دسمبر دوزار اکیس کو دوئی جاتا ہے پانچ دسمبر کو دوزار اکیس کو وہ دوئی سے واپس پاکستان آتا ہے اور وہاں پہ وہ میٹنگ کرتا ہے جو محفوظ شاہ ہے جو ماضی میں جی ٹی کمپنی کی جو ملک نوید ہے وہ بھی جی ٹی کمپنی میں رہا محفوظ شاہ بھی جی ٹی کمپنی میں رہا ان دونوں نے وہاں پہ بھی بہت بڑا سکیم کیا تھا اب انہوں نے ایک جو اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کہتا ہے راجہ ریاض کو ملا لیا ہے راجہ ریاض کی اور بھی صلیت آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا کس طرح لوگوں سے لوٹ مار کی لیکن کل کا جو پروگرام ہوگا اس میں وہ ایف ای آر بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جو سٹام ہوا ہے جو ان کا پیچ اپ ہوا ہے ایک ڈھائی لاکھ روپے کے مقدمے میں کہ ان کا رضی نامے کی اوپر جو زمانت ہوئی ہے اس کے زمانتی میں چل گئے کس نے دیئے اس میں جو گواں ہیں وہ کون ہیں یہ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا لیکن راجہ ریاض کی صلیت اس کے چہرے سے یہ جو بہروپیے ہیں ان کے چہروں سے میں پردہ اٹھاتا رہوں گا اور آپ کو بتائیں گے کہ ویلڈرس کمپنی میں ان کا جانے کا مقصد صرف یہ ہے یہ وائس نوٹ آپ نے سننی ہے اس میں اس سے اور کلیر پکچر کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ راجہ صاحب کے ساتھ چل کے ہم اور لوٹ مار کریں گے اب آتے ہیں ونڈر میکر کے اوپر ناظرین آپ کو جس طرح ونڈر میکر کے جیٹی کے ایک جیل سے رہا ہونے والے پرویز وہ آتے ہیں ان کو مجھے تو سمجھ نہیں لگتی اچھا دیکھیں وہ جو تصویر ہے جس میں ہار پنائی جا رہے ہیں صرف اس مقصد کے لیے ہار پنائی جا رہے ہیں تاکہ لوٹ مار ذرا جوش و خروش سے کرے گا پرویز صاحب کو اس وجہ سے ہار پنائے جا رہے ہیں کہ کراچی میں یہ عوام کو بے وقوف بنا لیں گے کیونکہ وہ تو اب اسے کیا کہتے ہیں گھر میں بڑے گھر اس کو کہتے ہیں جیل کو بڑا گھر کہتے ہیں وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں ان کو ہار پنائی جا رہے ہیں تاکہ آپ لوٹ مار زیادہ سے زیادہ کریں ونڈر میکر کے اوپر پھر میں کہہ رہا ہوں میں نے ان جو ویب سائٹ کے مالکان ہیں جو کمپنیاں ہیں پونزی سکیمیں ہیں میں ہمیشہ ہمیشہ سے ایک ہی موقف ہے کہ آپ لوگ اپنا موقف ہمیں دے دیں ہمارے سوالات ہیں آپ جوابات دے دیں اس کے بعد آپ جانے پاکستانی عوام جانے لیکن کیونکہ ہمارے سوال تو تھوڑے تلخ ہوتے ہیں حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جواب نہیں دیتے ہیں البتہ آپ نے چوہے چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس طرح چوہے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سراخوں سے نکل آتے ہیں اس طرح ان کے جو ساتھ جو لوگ ہیں ان کیونکہ لوٹیروں کا ٹولہ تو بہت بڑا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے چوہے چھوڑ دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ خیر ویلڈس اور ونڈر میکر کے حوالے سے اور بھی مزید پروگرام ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتے رہیں گے ایچ ایف سی کے اگر بات کریں تو ایچ ایف سی کے دو اور لوگ ان کو پن پوائنٹ کر لیا گیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ایچ ایف سی کے جو لوگ پن پوائنٹ ہو رہے ہیں ان سے آپ کی رقم کسی طریقے سے ریکاور کی جائے کیونکہ اب یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ کل جو میں نے آپ کو ایڈمنیسٹریٹر بتایا تھا جو آتی نام سے ایڈمنیسٹریٹر تھا وہ کشمیر کا رہائشی نکلا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ انڈیا فرار ہو چکا ہے کیونکہ کشمیر کے بارڈر پر وہ رہتا ہے اس کا اصل نام کیا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ اس کے فون نمبر وہ ساری ریٹیل کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ